فخر زمان کے فینز کے لیے اب تک ہی سب سے بڑی خوش قبری فخر زمان پاکستانی ٹیم میں شامل اور اسٹریلیا بھی روانہ فخر زمان کو کس نے پاکستانی سکوارڈ میں شامل کیا فخر زمان اسٹریلیا کے خلاف کتنے میچز کھیلیں گے اور فخر زمان نے ٹیم میں شامل ہونے کے بعد کون سا بڑا بیان جاری کیا اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو دکھائیں گے تو آپ دوستو نے آج فخر کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکریب کر دینا ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے پاکستان کیلئے ٹیم کا اسٹریلیا اور زمباوے کے خلاف سریز کے لیے سکارڈ آنونس کیا گیا تھا جس میں فخر زمان کو شامل نہیں کیا گیا تھا جس کے بعد سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تنقید کی گئی کہ فخر زمان کو پاکستانی سکوارڈ میں شامل کیا جائے کیونکہ فخر زمان کے بغیر پاکستانی ٹیم ادھوری ہے اس کے بعد محمد ریزوان نے بھی فخر زمان کا خوب ساتھ نبھایا آقیب جوید اور موسن نکوی کے ساتھ اس معاملے پر بہت زیادہ ڈسکس کی آقیب جوید اور موسن نکوی نے محمد ریزوان کی بات مال لی اور فخر زمان کو پاکستانی سکوارڈ میں شامل کر لیا فخر زمان اسٹریلیا کے خلاف دوسرے ونڈے میچ میں کھیلیں گے ٹیم میں شامل ہونے کے بعد فخر زمان نے یہ بڑا بیان جاری کیا کہ میں سب سے پہلے محمد ریزوان کا شکریہ دا کرتا ہوں جس نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا اس کے بعد پاکستان کریٹ بورڈ کا بھی دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دوبارہ پاکستانی سکوارڈ میں شامل کیا اب میں پاکستانی ٹیم کے لیے پہلے سے زیادہ اچھی پرفارمنس دوں گا